بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح خیر پاکستان میں ہوں ماہی شیخ اچھا آج اچھی بات پروگرام میں اس لیے نہیں کروں گے شروع میں کیونکہ آج پورے پروگرام میں اچھی باتیں ہوں گی اور کیا کیا باتیں ہوں گی آج کا پروگرام ایک سپیشل پروگرام ہے ان تمام لوگ کے لیے جو کہ میرے ٹائم پیریڈ سے ہیں جن کا بجپن میرے ساتھ کہیں کہ گزر آہا ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ یا وہ ایرا تھا اور اس سے جو پہلے کے لوگ ہیں ان کے لیے آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرانے والی ہوں جب میں خود ان سے لائن اپ کر رہی تھی سر سے کہ ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں گے تو بلیف کریں اس دن مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ آئی ویش میں کبھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں یا ان کے ساتھ کام کروں تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آج ہم نے انہیں یہاں پر دعوت دی اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہی ہوں تو میں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ایک بہت خوبصورت پرسنالیٹی اور جو کہ بہت سارے کرداروں کا ایک مجموعہ ہے ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں صحافی بھی ہیں ہدایتکار بھی ہیں پتلی باز بھی ہیں اور اس کے ساتھ سکرپٹ رائٹر بھی ہیں وائس آرٹسٹ بھی ہیں اور ایک ان کا افسانوی کردار جو بہت زیادہ مشہور ہوا انکل سرگم آج آپ کی ملاقات کرائیں گے سید فاروق کیسر صاحب سے اسلام علیکم پرائیڈ آف پر فارمس بھی ہیں ویلکم سر بہت شکری آپ تشریف لائے تو یہ اتنی ساری چیزوں کا ایک مجموعہ بہت سارے کریکٹر نام ایک اور سب سے زیادہ جو فیمس ہوا وہ ہے انکل سرگم تو اگر ہم تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا شروع کریں آپ کی سٹیڈیس جو ہیں وہ بیچولرز آپ کا فائن آرٹس میں ہے ماسٹرز جو ہے وہ گرافکس میں گرافکس کے بعد پھر ماسٹرز ماس کمیونکیشن میں ہے تو کس طرح سے سوچا کہ انکل سرگم کا ایک کردار اور یقین تھا کہ اتنا فیمس ہو جائے گا نہیں یقین تو نہیں تھا بلکہ یوں کہلیں کہ جب یہ بنایا گیا تو یہ سوچا تھا کہ زیادہ تین چار پروگرام یا بہت یہ چلا بھی تو تیرہ پروگرام کے لیے بنایا تھا اس کی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی رفنس سے آپ کا اندازہ ہوگا زیادہ میند نہیں کرنی پڑی لیکن یہ ہوا کیسے یہ بنا گیا میں رومینی دفت سے واپس آیا سیونٹی فائب میں کے انڈ میں میں واپس آیا تو اگلے سال پروگرام یہ جنوری میں سیونٹی سکس میں شروع ہوا تو میرے ٹیچر تھے وہاں پر رومینیہ میں مسٹر مولنار ان کی شگل کافی ملتی ہے تو وہ مجھے گلا کرتے تھے بہت لائک آدمی تھے کہتے تھے کہ تم بڑے دنیا ساری دنیا میں میرے سٹورنٹ تھا تم بھی مجھے واپس جاؤ گے تو بھول جاؤ گے تو میں نے پھر جب یہ پروگرام ڈسکس کیا وہ افروح ہو گیا میں لاہور سے بیسے کرتا رہا تھا تو بیچ میں پھر ہائر سٹڈی کے لیے میں رہا ہوا میں نے یہاں جلا گیا جب یہ پروگرام شروع کیا تو ان کو میں نے ایک تصویر بھیجی بلیک ان وائٹ میں اچھا کیونکہ وہ ٹائم پیری بھی بلیک ان وائٹ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کام شروع کر دی میں نے کہا یہ ایک فائن ارٹس کا یہ یہ اس کا ایک حصہ ہے تو میں نے آپ کو یاد آپ نے کہا تھا کہ میں بھول جاؤں گا تو یاد رکھنے کے لیے بس وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو 45 ایئرز تقریبا 45 سال ابھی بھی ہے یہ ہوا کیا بہت لرن کیا اس کو دوران ہی پروگرام کے میں اکیلا ہی تھا میکنگ بھی میں نے کی پپٹس میں نے ہی بنائے پھر ایک ٹیم بنائی دو لوگ تھے پھر دو سے چار ہوئے پھر کاروان بنتا گیا سکھاتا بھی گیا بہت لرن بھی گیا اور زیادہ تر لرن میں نے ٹیلیویشن میں تو خرکیا ہی کیا وہ پرائیوٹ شوز میں جو ہم سٹیج شوز کرتے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اس سے بہت لرن کیا تو یہ ایتھی ابتداء تھی سرگم سرگم کی اور وہ ریڈ کورٹ جو آج میں نے پہنا ہوئے وہ آنکل سرگم کا ریڈ کورٹ اور وہ ریڈ کورٹ آج میرے پاس ہے کیونکہ جب میں کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی آج سپیشلی یہ ریڈ کورٹ میں نے آنکل سرگم کے لیے اور یہ میری طرف سے ایک ٹربیوٹ سمجھ گئے کہ میں نے کہا کہ میں کیوں آج ریڈ کورٹ ویہر کر کے جاؤں ریڈ کورٹ آپ کے بلکل ہونا چاہیے ریڈ کورٹ آج میں نے ریڈ کورٹ آج میں نے آنکل سرگم سے سیکھا بہت تھا مجھے یاد ہے کہ امی بڑا داڈا کرتی تھی اور ہمیں اتنا زیادہ جذبہ ہوتا تھا اتنا شوق تھا وہ آنکل سرگم کا پروگرم لگنا ہے اچھا سر بات کریں اگر اکڑ بکڑ سے کام سٹارٹ کیا اکڑ بکڑ سے کیسے آئے اکڑ بکڑ میں نے نیشن کا آٹ سے گولڈ میڈل لیا اور ٹاپ کیا اور جب وہ سیونٹی ون اور گھر والوں کو امید تھی کہ اور ہوا بھی مجھے کراچی سے تین چار کچھ لوگ جن کی بڑی بڑی ملز ہیں کراچی میں ٹیکسٹائل کی وہ آئے بھی اور انہوں نے میرا تھیسس دیکھا اور مجھے کہا کہ تم اب کراچی میں جواب کرو گی تو وہ اتفاق سے جو ہی میرا تھیسس ختم ہوا ہے تو سیونٹی ون کی بار شروع ہو گئی اچھا گھر والے کہیں کہاں ہے نوکری کہاں تم ٹاپ کیا فائدہ تو بڑے گھر سے نکلتے تھے اور جا کے ٹیول ٹیننس کلتے تھے کالج میں اور گھر آکے پھر کہہ دیتے تھے کہ جی پھلان جگہ انٹرویو کے لیے گئے تھے اب دیکھیں کب ریزرٹ نکلتے پھر ایک دن سریمہ آشمی چونکہ میری ٹیچر تھی ان کی نظر پڑی انہوں نے مجھے کہا کہ چلو ٹی وی میں کام کرو گی ہم نے کہا جی کوئی فائن آرٹس کا اس پر بڑے ہم ڈپلسٹ ہیں تو ہم تیار ہیں تو وہ پھر لے گئے پھر انہوں نے شاہب آشمی صاحب نے اسے پپٹ بنوایا بیگ برڈ کا بتخ کا وہ میں نے پہلی بار بنایا اور وہ اپنے سائز کا بنایا میں نے مینوپلیٹ کرتا تھا اور شاہب آشمی اس کی آواز نکالتے تھے مزے کی بات ہے کہ ٹیکسٹیل میں جیسے میں میں نے گولڈ میں نے لیا میں نے کوئی کام نہیں کیا ایک اور فیلڈ میں چلا گیا میکنگ سکرپ رائٹ لکھتا تو پہلے بھی تھا لیکن ٹی وی میں آکے پھر مچوریٹی آنے چاہیے لکھنے میں وہ ایسا شروع کیا ایک ہی کام کیا بس میں نے ابھی تک وہی چل رہا ہے بکول سرگم کے بتخ سے کام شروع کیا اور اس کے انڈے اب تک کھا رہے ہیں اچھا صاحب پتلی باس پتلی ساز کیا کہوں میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اردو میں مشکل ہو جاتا ہے وہ انگلیش میں آسان لگتے ہیں جیسے بل بہت سی چیزیں ہی ہیں جس میں ہمیں اس کو کم کمہ کہنے کے تو وہ زیادہ مشکل تو اسی طرح میرے خیال میں پپٹ ٹیر زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگ نیا لفظ ہوگا انگلیش کا تو یہ بہت پرانا ہے اس میں بڑی بھی کئی دفعہ غلط فہمی ہو جاتی کیونکہ ایک ایک نیا ٹرم جو کہ جیم ہینسن کی نکالی ہوئی ہے مپٹ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ لائی سائز پپٹ کو مپٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ اس نے کیونکہ پپٹ کو تو وہ ریجسٹر نہیں کر سکتا لفظ ہے تو جب وہ مپٹ کرے گا تو پھر اس کو اس کے نام سے ریجسٹر ہوگا اور جیم ہینسن کا ہے تو وہ اس طرح کیا اس نے ڈکشنری میں مپٹ کوئی لفظ نہیں ہے پپٹ ہی ہے میرے خیال نئے سیکھنے چاہیے ہیں اور ہمیں پپٹیر کہنے میں زیادہ آسانی لگتی ہے بجائے پتلی سال اس لیے بھی آسانی ہوگی کیونکہ ہم تو اب جتنے بھی بچے ہیں وہ شاید سپوکن ان کی انگلیس رہی ہے آنے والی آنے والی اردو تو یاد ہی نہیں جی بلکل اردو آپ کی رہے گی لیٹریچر کے لیے بڑی ضروری ہے اردو اتنا ہی ہے یعنی ہم آپ ایک کہیں گے ہمارے بچے جوار ہیں جیسے آپ بچے ہیں تو آپ کو تین تین زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں تو اسی طرح آنے والے بچوں کو بھی شاید تین یا چار زبانیں سیکھنی پڑیں گے اچھا سر خود کو اگر ایک منٹ کے لیے سوچیں تو کیا اپنی ذات ہوتی ہے انسان اس کو تھوڑے دیر کے لیے بیٹھے اور سوچیں کہ میں سب سے بہترین یہ ہوں کیا لگتا ہے ہدایتکار صحافی سکرپ رائٹر وائس آور آرٹسٹ کیا آپ نے آپ کو کہیں گے کہ میں نے یہ بیسٹ کیا ہے سب سے زیادہ نیت نہ تھا تو شاید میں بہت وہ ہماری دنیا ہے یہ کمپیٹیشن جیسے کہتے ہیں تو میں نے جو آپ نے نام لینے میں سے کسی میں بھی بس ابھی تک سیکھتا ہوں لیکن ایک چیز جو مجھے خواہش تھی وہ اللہ نے پوری کی وہ ایک خواہش تھی کہ میں پڑھاؤں ہسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور اس میں بڑی انٹرسٹ بھی ہے تو وہ پھر مجھے چانس مل گیا میں ہسٹری تو نہیں کہ ماس کمیونکیشن میں لیکن اب وہ بھی ایک کمالی ایک لطیفہ کہہ لیں یا ایک واقعہ کہہ لیں کہ میں نے کیسے گیا ویمن انٹرسٹری وہاں پر میری کلاس پہلے ہیں ان کی بہن تھی وہ وائس چانس لٹی وہ جب بھی مجھے ملتی تھی ٹریک پہ واؤک کرتے ہوئے تو کہتی نے فاروق تم اپنا آٹ اپنے ساتھ کیوں نہیں بچوں کو سکھاتے کیوں نہیں ٹرانس تو میں بانہ کرتے ترسطہ کہ جی آپ انڈی میں ہیں فاطمہ جنابی من انٹرسٹری میں اسلام آمد میں رہتا ہوں جب آپ اسلام آمد شفٹ کریں گی روز آیا کروں گا فائنلی انہوں نے ایک دن میری لئے گاڑی ریج کر دی پھر مجھے جانا پڑا ایک سیمسٹر کے لیے گیا تھا چار مہینے کے لیے دس سال ماں پھی مانگی میں نے کہہ جی بہت وہ ہوا یہ کہ مجھے خود ایکسپیرینس ہوا اگر میں دنیا کی سب سے بڑی غلطی کرتا اگر میں بچوں کو ٹرانسفر نہ اتنے ذہین بچے کہ میرا تو کبھی انٹریکشن ہوا ہی نہیں تھا میں تو ٹی وی کے ذریعے ان سے تھا تو جب سامنے ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اگر نہ کرتا تو پھر میرا حساب ہونا تھا مجھ سے پوچھنا تھا کہ تم نے یہ کیوں ہمارے بڑوں کا یہ کا یہ فرض بنتا ہے ہمارے ٹیچرز کا ہمارے انسٹیوشنز کا ہمارے والدین کا میکسیمم جو ان کے اندر نالج ہے تو خیر بارہالو پھر میں نے بڑی چینجز کی ماں پر بچوں کو کانفیڈنس پہلے تو میں میں نے کہا سا میری کلاس میں کوئی فیل نہیں ہوگا کوئی بچی کیونکہ آپ کا شکریہ کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پڑھنے کے بعد آنے کے بعد آپ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اتنا مرد کا میرے حساب سے نہیں جتنا کیونکہ اس نے پورا گھر معاشرے کا حصہ تو پھر بارہال میں نے اندازہ کیا ہوا کہ چار مہینے کے لیے جاتے ہیں مجھے ان کو ڈسکریج کریں گے میں نے کہا اتنی لیے سکتا ہے 32 ڈیس لڑکیوں تھے میں نے کہا پندرہ کریں گے پندرہ آپ کی اور سبجیکٹ لے لیں آپ چینج کر سکتے ہیں اگلے ہفتے گیا تو 32 ڈھو اور ایڈ ہوگئے 34 ڈھو گئے میں نے کہا کہ آپ کو ڈال بنانی نہیں آپ کو کچھ میں نے کہا میں آپ نے انڈرسٹ لیا تو میں آپ کو سب کچھ سکھاؤں گا میکنگ، مینپلیشن، آپ کو بلکہ سکرپٹ رائٹنگ سکھاؤں گا آپ کو گیت رکھانا وہ بڑے حصے ہیں کہ جی گیت کیسے پویٹری کیسے کریں گے میں نے کہا پویٹری فیض والی تو نہیں کر سکتے وہ تو اللہ کی دین ہے لیکن اس کا ہے کیا یعنی ٹیکنیک کیا ہے آپ یقین کریں گے کہ وہ ایک ایک سمسٹر کر کے وہ ایسے سے کمال کام کرتے تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ کا آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم نے بوسٹ کرنا ہے اور ہمیں اس میں کوئی بھی آپ کا جو کام ہے بلکہ جب امدان لیتا تھا آپ باتیں کریں آپ پوچھیں ایک دوسرے سے اچھا کوئے گا تو بتائیں گے نا اور کام ہی میں ایسا دیتا تھا کہ اس میں کافی تو میں نے کہی نکال دیں کافی وقت اب آپ نے دماغ سے کام کرنا ہے نمبر کی فکر نہ کریں آپ پھیل نہیں ہوں گے پھیل نہیں کروں گا پھر کافی چیزیں جائے ایون وائس چانسلر نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اس نے کہا پیپر ایسا بننا چاہیے میں پیپر ایسا بناتا تھا اتنا انٹرسٹنگ بناتا تھا جو پیپر بجائے اس کے خوف تاری ہو جائے مطلب وہ پیپر نہیں تھا جسے ہم دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے اور جس میں اکثر ہمیں شکایت رہتی ہے کہ اپنے ذہن سے بنا دیتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا پرچہ جو ہے وہ تھانے کا پرچہ لگتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے سر اچھے ہم پاکستان ٹیلیویجن کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلیویجن کلیاں پتلی تماشا کریکٹر آیا انکل سرگم لیکن ساتھ ساتھ ماسی مصیبتے بھی ماسی مصیبتے بھونگا رولا بھائیگا بہت ہے گا اور ماسی مصیبتے یہ ایسے کریکٹر تھے جو بہت فیمس ہوئے انکل سرگم کے ساتھ انکل سرگم کے ساتھ ماسی مصیبتے کی جگہ کیسے آئی ماسی مصیبتے کی جگہ ایسے آئی کہ دیکھیں خود کریکٹر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں لوگ یا بیور جو دیکھنے والا وہ منپلیٹ کرتا ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو بڑی مثال ہے ہم نے ایک پروگرام میں شادی کرا دی سرگم کی ہمیں چار پانچ ہزار ختم ملے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے پھر ہم نے اگلا سکرپ جو میں نے لکھا اس میں لکھا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا یعنی واپس لینا پڑا اور بھی بہت سے ایسے وہ خود دولپ کیا انہوں نے سرگم جو تھا وہ بڑا چونکہ لیڈ کرتا تھا سب سے سب کو حکم چلاتا تھا ہم نے کہا ایک ایسی خاتون ہونے چاہی جس سے یہ بھی ڈرتا ہو تو وہ پھر ماسی کریئیٹ کیا ماسی کا نام ماسی مصیبتیں نہیں ہیں وہ سرگم کہتا تھا اس کو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی ہے اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے جو گھر میں کام کرتی ہیں عورتیں تو وہ میری امی کے زمانے میں ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ ماسی آتی تھے انہوں نے کہا وہ مصیبت پھر آگئی ہے وہاں کے سارے محلے کی باتیں آتے ہیں سارے گھر کے محلے کی ریپورٹ سب سے زیادہ اسی کو ہوتی ہے جبکہ وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی ماسی سب سے زیادہ امیر ہے اور آج کل کے دور کی ہے جدید دور کی جب بھی آپ تو اس سے سب پھر سرگم بھی ڈرنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا ہم نے ایک سمبالی کو ہی رکھا کہ اس کا بس ایک مرگہ ہے جو کہ اس کو بہت پیار کرتی ہے اور کہتی ہے تو اس کو دولت کے طور پر بنایا ہے کہ اس کے مرگے اس مرگے کو قابو کرو گے تو پھر ماسی شادی کرے گی تو اس طرح کی بڑے ہیں تو پھر لوگوں نے پھر اس کو پھر تو پھر ماسی شادی کریں تو کلیاں ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور دیکھیں اور تاکہ وہ سارا ٹائم پیریڈ پرانا یاد کرسکیں ارکل بری ایک بات پاندے گیا وہ کیا بات تھا ارکل مجھے پاس پر دے دے پاس پاس لے پھر ایک دو تین چار پاس 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 جب دیکھو پیسے مانگتا ہے جب دیکھو پیسے اور وہ جو تم پٹرول میں اہرہ پھری کرتے ہیں اس کا کیا حساب ہے ارکل آپ بری باردھالی پر شاک کر رہے ہیں کہ اور جو آپ اپنے نشتہ داروں اور واقفگاروں کو مفت پٹرول دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں مفت دائی بھئی وہ تو سرکاری دفتروں میں بل جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا پاس ہی نہیں ہوتا کمال ہے ویسے یہ پوسٹ کر موسیقی جی تو وہ تائم پیریٹ جو کہ کلیا اور پتلی تماشا اور یہ سب چیزیں تھی جس میں اچھا سر مجھے انہی سب کے ساتھ ساتھ 50 50 بھی یاد آرہ ہے اسیسیسیٹس بھی یاد آرہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں یاد کرائیں کچھ باتیں بھی یاد ہیں اچھی جو ہے وہ شوہ منصور نے جب یہ شروع کیا تو مجھے کہا کہ آپ لکھو میں کراچی کیا ہوا تھا شو ہی کرنے پرس ٹائم ہم شو کلیاں کا شو سٹیج شو کرنے کے تو میں نے کہا میں اسلام آدھے رہت ہوں بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لئے یہ وہاں سے لکھنا اور یہ وہ فلان فلان میں طبیعت کا ویسے سست آدمی ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا فلان تو پھر میں نے کہا یہاں بہت ہیں کراچی میں تو ایسا اچھا پھر انہوں نے مل کے آرٹسٹ شوہ منصور نے خود لکھا پہلا سکرپٹ اور پھر دوسرے پھر ماجر جانگیر دوسرے باقی پھر فائنلی یہ انوان مکسود کے پاس آگئے جب انوان مکسود کے پاس آگئے پھر یہ عروج پہ تھا ادھر کلیاں عروج پہ تھا تو ہم نہ پروگرام کے اندر ہی ایک دوسرے پہ چوٹیں کرتے تھے تنس کرتے تھے اور فلان 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 جو مجھے بڑا پسند ہے بندوں پہ کہہ رہے ہیں بتاؤ راز کیا راز بتاؤ نہیں بتاتا اس کو کلیاں دکھاؤ کہتا نہیں نہیں بتاتا ہوں صاحب تو اسی طرح ہم بھی کرتے تھے کہ وہ بلڈ لے رہا ہے مختلف تو فلان یہ نہیں بچے گا یہ نہیں بچے گا اس کو کلیاں کا بلڈ لگاؤ تو پھر ایک دن ہمیں لیٹر آ گیا ہیڈکوارٹر تھو نے کہا یہ آپ کا والد صاحب کا پروگرام نہیں ہے یہ پی ٹی بی کا پروگرام ہے یا آپ نے پرسنل لڑائی شروع کر دی اس میں تو حالانکہ میرا دوست ہے انوار مکسوز بہت دیپ فرنڈز بہت اسوسیشن ہے ہمارے آپ اس میں گفتگو بھی کرتے ہیں فون پہ بھی کرتے رہتے ہیں سر پی آپ اپنے دوست پہ ہی اچھا کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹولریٹ کہاں تک کرے گا ایکزیکلی تو پھر اس کو ایک دہوہ ملا مجھے تو میں نے کہا کہ انوار ہم اپنے بندوں پہ شک کرتے تھے یعنی پروگرام اچھے پروگرام تھے اور ایک پوزیٹیو اور ہیلڈی جو سیٹائر جیسے کہتے ہیں ترنز کہتے ہیں وہ ہوتا تھا اب بھی ہوتے ہیں اب تھوڑا سا اس میں چینج آگیا ہے تبدیلی آگئی ہے وہ جو ٹائم پیریڈ یا پی ٹی وی کا وہ ایرا تھا جس کو ہر کوئی وہ ایرا مس کرتا ہے اب ان فیکٹ وہ جو سٹکوم بنتے تھے یا وہ ڈرامے بنتے تھے یا وہ مزاہیا ڈرامے لیتے تھے وہ اب نہیں ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتے آپ میری پاس سے اتفاق کریں گے یہ بالکل کروں گا کیونکہ یہ بھی یاد رکھی گا کہ نیا ٹیلی ویشن نئی چیز معاشرے پہ اس انگل سے پہلے جو خوار میں ہوتا تھا یا کالن میں ہو گیا یہ تو سب دیکھتے ہیں اس میں تو پڑھائی کی ضرورت بھی نہیں تو جب اس میں آیا تو بہت سے ایسے سبجیکس تھے میرا خود اندازہ کر لیں مارشلہ میں بھی چلتا رہا ہر اہد میں چلتا رہا آپ کو ترقیب آنی چاہیے کہ آپ میرے خیال سے بات سب جانی چاہیے عمام تک لیکن فیصلہ بھی آپ ہی نہیں کرنا کہ کونسی چیز ٹھیک ہے یا مفید ہے یا فائدہ دے گی یا نہیں دے گی سنسرشپ کی ضرورت سنسرشپ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت ضروری ہے کیونکہ سنسرشپ بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں جانی چاہیے ہونی ہے پرام 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 تو میرے خیال میں اب یہ آگیا اب آپ یہ اوپن ہو گیا سارا کچھ انٹرنیٹ آگیا دنیا میں آپ سے آپ مل گئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہ انٹرنیٹ دیکھا تو ڈپریشن ہوگی کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں یہ آنے کے بعد یہ سارا کچھ چینج ہوا اب وہ والیا جو شاہستہ مزا جو کہتے ہیں گفتگو اب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سلو کیوں بول رہا میرے بچے کہتے ہیں اب وہ اس طرح اس انگل سے دیکھتے ہیں ہمارے کام میں تھا زمانہ بدل گیا چیز وہی رہتی ہے نہ ہم ٹاپک سے نکلیں ہیں کوئی نہیں نکلیں ٹنز اب بھی ہوتا ہے اب ذرا ہارش قسم کا ہوتا ہے بول کے ہیں تیز کا ہم ذرا لطیف انداز میں کرتے ہیں چھپا ہوا جیسے کہتے ہیں اور لوگ خود سمجھتے تھے بہت زیادہ اچھا تھا اس لیے کہ لوگوں کو ذہن ملانا پڑتا ہے اور کچھ محنت کرنی پڑتی تھی اب آپ چمچ میں رکھے دیں گے اور پھر آرٹس کی نہ کوئی سیاسی بارڈی ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے نہ آرٹسٹ وہ عالمگیر ہے اس کا فن جو ہے وہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اس کو رائٹر کو ڈریکٹر کو کونسی چیز آنے اور جانے چاہیے اور نہیں جو نہیں جانے اور نہیں جانے چاہیے اب تو ہم مجھے لگتا ہے جب بھی ہم ٹی وی آن کرتے ہیں بہو بہت مسلوم ہے اس پر سارا گھر ظلم کرتا ہے ساز بہو کے سیریل پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں مجھے ہی تھوڑا سا اس وجہ سے تلاب ہوتا ہے آپ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ کہنا چاہیے ہونا چاہیے آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی ہمیں ٹیچ کرنا چاہیے ہمیں کچھ دینا چاہیے بجائے یہ جھگڑے جو ہیں اور بز بز کی بہت سا یہ تو رہنے ہیں یہ شروع میں بھی تھی اب بھی ہیں اب پروجیکٹ میں کہتا تھا کہ اب جو کینسر ہو رہی ہے ساری بھی یہ پہلے کہاں تھی پہلے بھی تھی پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا اب تحقیق ہو رہی ہے اپنا تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ہمیں اس کو تبدیل بھی کرنا چاہیے کیونکہ اب جو جنریشن آ رہی ہے اس کی بیگرانڈ ہو رہا ہے کچھ ان کی پڑھائی ہو رہا ہے ان کی اپروچ ہو رہا ہے اس کی ہنگے پوری دنیا کے ٹی وی اور پوری دنیا کے سامنے ان کو سکرین پر نظر آتی اب ان کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اب آپ کو ارٹیفیشل اب الیف لیلہ نہیں چل سکتی الیف لیلہ چلے گی اس زمانے کے الیف لیلہ یعنی کہ الیف لیلہ کی کردار وہ ہی نہیں ہیں جن وہی رہے گا جیسے ہم نے کہ ہمارے اس میں ہوتا ہے بچوں کے شو میں ایک ہم نے جن بنایا ہوئا ہے بڑا پرانا ہے چالیس سال ہوگے وہ جن جو ہے وہ انسانوں کی طرح ڈرتا بھی ہے خود بھی اور کیونکہ بچوں کو دکھا رہے ہیں تو بچوں کو ہم نے جن ایمپریشن نہیں دینا ہے کہنے کے مقصد ہے کہ اب بخت کے ساتھ ساتھ آج کی جنریشن کی جو نولیج ہے انفرمیشن آپ بٹن آپ گھر میں گوگل کو کہتے ہیں ساری چیزیں پھر تو پھر کونسی چیز چھپائیں گے آپ اور بچوں کو شاید ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ پتا ہے ہمیں شاید میرا جو بچپن تھا اس میں مجھے یہ چیزیں نہیں پتا تھی جو اب بچوں کو بتا ہے ہم تو وہ اینک والے جن سے ہی باہر نہیں آتے بالکل صحیح آپ تو بچوں کو صاف بتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے کریکٹر بنائے گے ہیں اس میں کیا فینٹسی ہے کیا اس میں ریالٹی ہے اور یہاں تک کہ گھر کے بچے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں بلکل صحیح اور ہمارے ٹائم پیریڈ میں بہت کچھ بھی بتا نہیں تھا ابھی آپ دیکھیں گے جو ہمیں جو مس کرتا ہوں ہمیں چیزیں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر ہیں ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ ہے وہاں پر ماسی اور سرکم کی huge انیس سو سات نہیں دو ہزار سات یا آٹھ میں سی ڈی نے لگوایا تھے وہاں پر تقریباً ایک سو بچہ روز آتا ہے ان کی گود میں بیٹھتا ہے تصویریں اتارتا ہے اسوسییشن جو ہے بچوں کی یہ ہمارے گو کہ پپٹ کریکٹر ہیں لیکن نیشنل ہیرو ہریٹیج بن گئے ہوئے ہیں اس زمانے سے آج تک وہ چلتے آ رہے ہیں لوگ پہچانتے ہیں ہم نے یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا بچوں کو کیا دیں گے ہم کیا بتائیں گے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے انگلیش تو بہت ضروری ہوگا انگلیش کے بعد ایک قدم بھی نہیں تل سکتے کیونکہ سارے لینگویجز سارے ٹیکنیک سارے آپ کا سکلز سارے اس لینگویج پہ ہیں لینگویج کا کوئی قصور نہیں لینگویج آنی چاہیے لینگویج کے میں لیکن میں ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کلچر نہیں ہے اگر آپ کی شناخت نہیں ہے پھر آپ گمشد ہے تو بہت سے حکومتوں کو میں نے کہا بھی اور سب نے بہت اپریشیٹ بھی کیا ہر ایک نے کہا ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا پرابلم بڑا ہے اس کو میں آج شاید سکرین پہ آج یہ میں کہہ دوں گا کہ فائن آرٹس میں بڑے بڑے ایوارڈ ملے مجھے ملا سب کو ملے ایوارڈ ملے فائن آرٹس کو گورنمنٹ نے تسلیم نہیں کیا کیسے نہیں کیا تسلیم کیونکہ اکیڈمی نہیں بنائی جب تک اکیڈمیز نہیں بنیں گی ہم نہیں میں نہیں مانوں گا کہ گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا اکیڈمی کیوں نہیں بنتی یہ پرابلمز ہیں اور یہ ہوں گی اکیڈمی نہیں بنیں گی تو میری جو ٹیم ہے میں ان کو روز باتیں بتاتا ہوں کہتے ہیں یہ باتیں ہمیں پتا ہی نہیں تھی نہ یہ کسی کتاب میں ہے میں نے کہا اکیڈمی کا یہی تو فائدہ ہے کہ وہ آپ کو آپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے تو سب سے پہلے میرے خیال میں گورنمنٹ اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ سارے کام مانا پیسوں کا بجٹ کا سب کا مانا اکیڈمی تو بنائیں نا تاکہ ہم جیسے بندے جو ہیں جو رخصت ہونے والے ہیں وہ اپنا کنی کچھ انپوٹ دیں اس میں اس پر میں نے بہت دفع بات کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میرا ٹائم پیریڈ تھا میں نے اپنا ریڈیو سٹارٹ کیا مجھے اردو نہیں آتی تھی ایک پنجابی گھر آنے سے وہ ہی ہمارے اردو پنجابی مکس ٹھیک ہے تو میں نے یہاں آ کر بہت حد تک سیکھی لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اردو کو سیکھنا ہے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ نے جب اپنے آرٹس سنبھالے ہی نہیں تو آنے والی جرنیشن کس سے سیکھے اور ان فیکٹ یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں جیسے اب عشرت ساکب ہے ان کی نیوز اب کی نیوز میں کتنا فرق ہے اب ایک دھاڑے مارتی بھی اور چیز کی چلاتی بھی نہیں پتا اور ان فیکٹ میں نے بھی بارہ ربیل ابل کا پروگرام کیا تو مجھے ساری وہ زبر زیر لگانے پڑے لگانے پڑے کہ کس طرح سے یہ اردو پڑے گی اور ہمیں نہیں پتا ہم وہ کیسے سیکھیں گے جب ہمیں اپنے بہترین آرٹس ہم تک پہنچائی نہیں گئے انور مسود صاحب ہوگے آپ ہوگے پھر انور مسود صاحب ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے جتنی بھی آرٹس ہیں جب ہمیں دیا ہی نہیں ان کو ایک جگہ نہیں دی ایک اکیڈمی نہیں دی تو آنے والی جرنیشن کا کیا قصور وہ سیکھی نہیں پائی پھر انہی سب چیزوں کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ہم سکول میں ہوتے تھے تو سکول کی مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی تھی کہ ہمیں ایک دن سکول میں بتایا جاتا تھا کہ آج پپٹ شو ہون ہے سکول میں اور ہم لوگ کے ذہن میں فوراں بناتا تھا انکل سرگم آ رہا ہے ماں سے وصیبتے آئیں گی اب وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں وہی واپس آ جاتا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا پھیل گئی ہے اور انفرمیشن کا امبار لگ گیا ہے لیکن اس کے اندر کھو گئے ہیں بہت سی چیزیں کھو گئی ہیں میں نے کہا مجھے ایک پرانا واقعہ منسٹر صاحب سے انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ کا کارم بہت اچھا ہے کلچر پہ لکھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ جو مجھے سے آپ پوچھ رہے ہیں اگر آپ ایک ایک میکزین چھاپ دیتے ہفتہ مہینے کا پندرہ دن کا میکزین میں یہ ساری خبریں آ جاتی ہیں جو آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے ان کو آئی ڈیا اچھا لگا میں نے کہا یہ بہت ہیں آرٹس کانسل ہیں ہیڈ بھی ہیں ڈریکٹرز بھی لگے ہیں جس میں میں نے مزاق سے کہا ڈریکٹرز بہت ہیں ڈریکٹری کوئی نہیں ہیں تو ڈریکٹرز جو ہیں ان کو ان کی کسی کی ڈیوٹی لگا تو بچھاپ جائے گا میں نے ایک آرٹس کا نام لیا کہ ان کو بیمار ہو گئے تو تین لاکھ روپے دیکھا ہے یہ پتہ نہیں ہے کسی کو میں نے کہا تو اس طرح ہی بتا جلے گا جب آپ کو چیز ایک وہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو پندرہ سال ہو گئے وہ صرف اپریشیٹ ہاں اپریشیٹ میں کہنے کے مقصد ہے پھر وہ یہ بہیں آجاتا ہے کہ ہم جب تک یہ نہیں تیہ کریں گے کونسی چیز کو ترجیح دینی ہے اور کیونکہ لیڈ کرنے والے ہیں آپ لیڈ کرنے والے ہیں آپ سکرین پہ آتے ہیں آپ لیڈ کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں ان سے نہیں ہم نے لیا ہم نے مطلب ہے آنے والی جنریشن کو صحیح سیونٹی تک یاد رکھے گا سیونٹی تک جتنے بڑے تھے رہے سیکھتے رہے سیونٹی کے بعد سیکنڈ لائن ہی کوئی نہیں چھوڑی نہیں آئی ابھی بھی ہیں ٹامان وہ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے اب ایک چیز یاد ہے کہ سینئر آرڈسٹ کو نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے سینئر ہو گئے ہیں اس کے بچے بچے بڑے ہو گئے ہیں سارا کوئی میں دیتا ہوں ٹی وی کو فلاں میں آ جاؤں گا آپ کون بول رہے ہیں میں جی پولوسر کا اسسسٹن بول رہا ہوں میں نے کہا نہیں آرہا میں بھی جی مجھے یاد آگیا پھر جی ایم کا فون آتا ہے آپ ابھی تو کہہ رہے تھے میں ٹھیک ہوں میں نے کہا ان کو بچے سکھانا کس نے ہے میں اس کے پولوسر سے بھی ڈبل امر کا ہوں اس کو فون کرنا چاہیے تھا ہمیں بھی بلانے کے لئے ڈر لگ رہا تھا سیکھیں سیکھنا ہے آپ کو بتائے نہیں کسی تو آپ کا کوئی صور نہیں تو پھر انہوں نے کہا میں نے کہا میں تیار ہوں آج میں نے کہا سکھانا تھا یہ یہ بچ جب سکھائیں گے نہیں جب اکیڈمی نہیں ہوگی جب آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے تو وہی کرنا نا جو ہو رہا ہے یہ اس لئے میں کہتا ہوں اکیڈمی بہت ضروری ہر شعبے میں فائن آرٹس کی باقی تو ہے ہمارے پاس بہت ہیں لیکن فائن آرٹس جو ہے ایک کریٹیو کام ہے روز ایک کریشن ہوتی ہے اس میں روز ایک نیا پروگرام اس کے لئے ہمارے سکھانے اور مزے کی بات ہے کہ یہ بندے جن کو بلائیں گے گن پوائنٹ پر بلالیں ان کو جیسے مجھے بلائے گن پوائنٹ پر ایسے کہ کسی کو پھون کرنا ہے آپ کہہ دیں جی ہمیں آنا ہی پڑتا ہے آ کے جب آئیں گے اگر کبھی صاحب آ جائیں گے فردوس جمال آ جائے گا انور مقصود آ جائے گا یہ پندرہ منٹ بولیں گے وہ پندرہ سال کے برابر ہوں گے مجھے خوشی اس چیز کی کہ آج بھی سکھانے والے ہیں کہ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ کام اچھا نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہاں تو ہر تیسرا تعریف کرتے چلا جاتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ کام کریں گے بیان سے تو نہیں ہوگا بیان سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارا کام پریکٹیکل کا کام ہے آپ کر کے دکھاتے ہیں میرے خیال میں سب سے پہلا پوائنٹ اس پروریم شکر ہے مجھے آج موقع اکیڈمی بہت ضروری ہیں سرکار کے لئے ادھر سے پیسے کٹیں اسے لے لیں ہم سے ٹیکس لے ہی رہے اور لے لیں یہ بنائیں پہلے یہ جو اب میس کمیونکیشن کی لوٹ آ رہی ہے یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں میڈیا سائنسز ہم پڑھ کر کہاں جائیں ہمیں نہیں پتا انفاکٹ میں مس کمیونکیشن کے باڈ کہاں جاؤں مجھے نہیں پتا ہم چاہتے ہیں ہمارے لئے اکیڈمیز ہم سیکھنا چاہتے ہیں اچھا سر ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے ایک اور بات بتائیں جو آپ کولم کی بات کر رہے تھے کریلے کب سے میٹھے ہو گئے کڑوی چیز کو میٹھی کر کے پیش کر رہے ہیں تو کریلوں میں چینی ڈال دے تو میٹھا ہو جائے گا لیکن کریلہ نہیں رہے گا یاد رکھئے گا کریلے کا اپنا ایک حسن ہے اس کے کرواہٹ میں میٹھے کریلے کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ہے تو ادھر بھی ہے اگر یہ آپ کو کروا لگ رہا ہے تو اس کو کھانا پڑے گا آپ کو یہ علاج بھی ہے آپ کا تو میٹھے کریلے جو ہے وہ ایک بچے کو دوا میں چینی ڈال کے جیسے دلتے ہیں تو وہ کریلوں میں کو میٹھا کر کے کھائیں آپ کو کھانا ضروری ہے تو اس انگل سے تھا میٹھے کریلے کیونکہ جب میں نے پڑھا تو بڑا ایک ڈیفرنٹ سا مجھے لگا میٹھے کریلے یہ میٹھے کریلے کیسے ہو سکتے ہیں اچھا پھر میں نے اس کو پڑھا بھی اس لیے کہ یہ کوئی ریسیپی تو نہیں تھی میٹھے کریلے کی سر ان کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے جو پرانے ڈراموں کی ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہاں سیاسی کلیاں بھی ہیں سیاسی کلیاں کیا چیز تھی ایک چینل چینل نے کہا کہ جی آپ وہی پروگرام کریں بڑوں کے لیے کریں میں نے کہا وہ ہمارا کام بچوں کو تھا ہی نہیں کبھی ہم فیملی پروگرام ہوتا تھا ساری فیملی دیکھتی تھی اب بھی وہی ہے میں نے بچوں کو پروگرام کیا ہی نہیں کبھی چونکہ یہ سلوٹ بچوں کا تھا تو اس کو بچوں کا ہی سمجھتے رہے تنقید اس پر بڑے کرتے تھے سینسر بورڈ جو ٹی وی کا ہے وہ بڑوں تو میں نے کہا ہم نے ایک فیملی پروگرام بنایا تو میں تو پولیٹیکل کرتا نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے مایوس ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں پولیٹیکلی ہم سوشل سے تائر کرتے ہیں اس پر پولیٹیکس اگر آجاتی ہے تو کبھی آجائے گی لیکن وہ علیلی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو گالی دیں اس کا اپنا یہ نہیں ہمارا کام ہم نے یہ کرنا بھی نہیں کبھی تو خیر جی انہوں نے کہا کہ پھر کیا پھر انہوں نے خود ہی اس کا نام سجیس کیا کہ سیاسی کلیاں رکھ لیتے ہیں تو ہم پروگرام تو یہ ہی تھا اس میں کوالیاں سنیں اس میں گانے سنیں آپ حیران ہو جائیں گے میں کیا بتاؤں انہی تو ترانوے کی نظمیں کوالیاں لکھی ہوئی ہیں مجھے فون کرتے ہیں لوگ کمال ہے جی تو نیا لکھا آپ نے میں نے کہا یہ تمہاری پیدائی سے پہلے گا ہے تو حضات تو آپ آج کے لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا حضات تو ہمارے بدلے ہی نہیں کبھی تو سکرپٹ تو بدلے ہی نہیں تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں وہ جو باتیں لکھتیں جو لکھتیں جو کرتیں جو ہو گئیں وہ اب بھی ہیں اب بھی بھی چل رہی ہیں اور ڈاک ٹائم ڈاک ٹائم ایک ڈیفرنٹ چیز تھی یہ بھی یاد رکھی بڑا اچھا بھی راستے میں آپ کی پیدوسر بڑے اچھی بات کر رہے تھے کہ آرٹسٹوں کو جو مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے ہمارے کیونکہ رات کی روٹی لے کے جانا ہے کھانا اس نے تو اس کو کام کرنا پڑتا ہے جب بیچ میں ایک ٹائم آ گیا نہ ٹی وی سے کام ہو رہا تھا نہ کوش تو کسی نے کہا کہ ایک نیا چینل کھل رہا ہے ہمارا تو آپ اس میں کام کریں اور نیا آئیڈیا میرے خیال میں پاکستان ٹیلیویژن کے بعد یہ ایس ٹی این اوپن ہوا تھی اس ٹی این کے بھی بات میں یہ یہ آیا ڈاک ٹائم ایس ٹی این پہ چلتا تھا جی وہی کہہ رہی ہوں نا یہ پاکستان ٹیلیویژن کے بعد تھا تو اس میں چلے گئے انہوں نے کہا جو آپ کا جی چاہے تو ہم نے آئیڈیا دیا ان کو اچھا لگ گیا انہوں نے کہا اسی پہ کہیں وہ ہشر نشر ایک ہوتا تھا جو کہ انگلیش فلم کو ہم پنجابی میں ڈب کرتے تھے ڈب نہیں کرتے تھے ہم نے اپنی زبان میں بولتے تھے ان کا کچھ اور مسائل چل رہا ہے تو بڑی مجھے غور سے دیکھنے پڑتی تھی لپ کیسے ہلیں دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ڈبنگ ہم نے ہی شروع کی وہ بڑا ہٹ ہو گیا اس کے ساتھ اور بھی نادیا خان اور میرے خیال میں یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس سے نادیا خان ہٹ ہوئی نادیا خان ہٹ ہوئی تو پھر اس کو ہٹ بھی ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم نے شروع ایسے کیا تھا اس کے اندر بھی بڑی باتیں ہوئیں اس کے اندر بھی بڑا اور میرا یہ ایک بلیو ہے کہ اگر آپ کمانڈ دی جاتی ہے جب آپ بس کمانڈ ہے آپ لاکھوں ویورز کو آپ مخاطب ہیں تو پھر آپ کے فرائض بھی بنتے ہیں اس میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے تیج کر کے جائے وہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے ہر پرام میں میسیج ہونا چاہیے کوئی عمل ہو نہ ہو یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن آپ کی طرف سے ضرور جانا چاہیے تو ہم نے بڑے اس میں کام ایسے بھی کی ہے اور یہ چھوڑ دیا کہ اس کی پاپولارٹی لوگوں وہ پھر ایسا ہٹ ہو جاتا ہے کام ہٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل کے اندر چلے جاتے ہیں اگر آپ سادہ گفتو کریں گے اور ہرٹ نہیں کریں گے کسی کو تو کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوگی ہم آج کل جو کرتے ہیں اس میں اپنی نفرت اپنی غصہ اپنا غم اپنی اگریشن اپنا حسد اس سے کام نہیں چلے گا وہ کبھی بھی نہیں چلے گا ہو گئی ہو گئی یہ میرے بلیو ہے تو اس میں بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے ڈاک ٹائم میں نئے نئے آرٹسٹوں کو انٹردوس کر آیا اور بڑا اچھا کام ہوا وہ یادگار بن گیا پھر پروگرام ایسی بنتے ہیں اور ہے اسی کے گرد بھونتا ہے اس میں بھی سرگم تھا یہ ہر چیز سرگم کی گردی گردی سرگم ہوگی اور نادیا کو بڑا سکھایا اس نے جیسے آپ کی طرح ینگ وہ بھی جذبات میں بات کر دیتے تھے اس نے ایک بات کر دی سرگم نے کہا اب یہ آئیں گے خط آپ کو آگئے خط اگلے ہفتے تو اس نے کہا انکل کیا کروں بیچ میں پروگرام میں پوچھ رہی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں اگر آپ کی تصحیحت ان کو بھی مسن انڈرسٹیننگ ہے یہ دور کرتے ہیں بہت سی چیزیں بتاتے بھی تھے بہت سی چیزیں گفتو کیسے کرنی چاہیے مخاطب کیسے ہونا چاہیے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو سارے پاکستان کے لوگ ہیں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی گاؤں میں ہے کوئی شہر میں ہے لیکن ہیں پاک بہت کچھ دینے کوشش کرتے تھے ہم اور اس میں جتنا بھی چلا جاتا تھا لوگوں کو یاد اس لئے رہتا ہے ورنہ پروگرام کہاں یاد رہتے ہیں اور وہ شاید اس وقت میں یہ دو ایسے چینلز تھے کہ ہمیں ہمارا کیونکہ بچپن تھا ہمیں یاد ہیں اب تو دس کھل گئے ہیں اور ہر ایک کی مطلب پچاس ساٹھ کی ایک لسٹ ہے چینلز کی ہر ایک کی اپنی پرورٹیز ہیں وہ جو ہم بچوں کو ہم نے ہمارے ٹائم پر ایک بچپن ملا تھا نا اب وہ نہیں مل رہا صحیح دائلوگ بڑا ہٹ ہوا تھا میرے پیارے اللہ میاں پھر آپ نے بک بھی لکھی میرے پیارے اللہ میاں رائیب لاتے ہیں پاپیڈیرز کو میں نے کہا مجھے میز کے پیچھے کام کرتے رہے تو ان کو آنا بھی چاہیے کیونکہ کافی سیزن ہو جائے سکھایا تو میں نہیں تھا تو وہ اس نے میں نہیں آتا مجھے میں نے کہا تو اگر تمہارا میں کریکٹر اگر ایسا پاپلر کر دوں کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو تو اس نے بہت ہم نے شوز انٹرنیشنل انگلینڈ سویڈن ہارلینڈ کہاں کہاں کیے میرے ساتھ رولا ہی ہوتا تھا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پرائم نیسٹر پاکستان وہ اتنا ہٹ ہو گیا وہ سرکم کے ساتھ رہتا تھا پہلے ہیگا تھا ہیگا کے پوراں بعد رولے نے لیا میرے پیارے اللہ میاں ہم نے پھر کریکٹر بنایا اس میں ایک سادہ بنایا بھونگا اس کا نام رکھا لوگ کہتے ہیں بھونگی لیکن وہ بات سیاہ نہیں کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے میرے گھر میں پاکہ ہے تیرے گھر میں نان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہوں وہ اس طرح کی بات کرتا تھا بات سیمپل اس میں بھونگا نام اس کا لیکن بات اندر کی کرتا تھا تو پھر کریکٹر خود ڈویلپ ہوتا ہے کہ اس میں بھونگا میرے پیارے اللہ میاں وہ ساری کلیکشن ٹی وی کی ہے اس کو پھر کتاب کی شکل دے دی وہ مجھے وہ کہاں میں نے نہ میں نے اس کی پبلسیٹی کی نہ کچھ میں نے کوئی چھے کتاب ہیں جب چھے کتاب ہیں جب چھے کتاب ہیں چھے کتاب اور یونیسیف کی علاقہ ہے میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کام میں نے اس کے لئے میں شایر تو ہوں نہیں لیکن نظمیں بہت اچھی لکھی ہیں نہیں نظمیں اچھی لیکن جب ان کی پویٹری میں دیکھتا ہوں جب میں سنتا ہوں یا اسلام امجد ہیں فیض بہت بڑے بڑے فیض کے ساتھ تو کام بھی کیا آپ نے تو کیوں پھر میں ان کا مقابلہ تو نہیں کرسے نہ کری اس لئے میں نے اس کی پبلسیٹی نہیں کی اپنے دوستوں کے لئے اپنے لئے ہے میرے پیارے اللہ میاں بسیکلی ایک ایک نظم شروع کرنے کا میرے پیارے اللہ میاں سے شروع کرتا تھا کہ میرے دل میرا مجبور ہے میرے گھر میں مطلب وہ میرے پیارے اللہ میاں سے شروع کرتا تھا مخاطر اور وہ میرے پیارے اللہ میاں اتنا ہٹ ہوا کہ ہمیں بھی جب گھر میں کوئی چیز ہم پیرنٹ سے مانگ رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے بیٹا جی اللہ میاں سے مانگتے ہیں آپ نے سکھا نہیں ہے تو ہم اسی طرح سے کہتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے جائے نماز پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر بیٹھتے تھے میرے پیارے اللہ میاں آج کے دن میں یہ چاہیے اتنا مطلب ہمیں وہ کریکٹر سکھاتے تھے اب ہم نے وہ شاید وہ چیزیں مس کر دیا اب بچور ہوگے نا اب آپ نے سکھانی آگے وہی چیزیں جو آپ نے سکھی ہوئی ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرنی ہیں یہ ایسی چلتی ہے دنیا میرے خیال میں میں وہی واپس اسی پہ آوں گا کہ یہ بہت سارے ہمارے مسائل یہ والے مسائل مسائل ہے یہ نہیں یہ جو جو ٹیچنگ کے ہیں جو ٹرانسفر کے ہیں جو ہیریٹیج ٹرانسفر کرنا ہے جو کلچر ٹرانسفر کرنا ہے اس کے لئے انسیٹیوشن ہونے بڑے ضرور ہو رہی ہیں اور اسوں سے ایک اکیڈمی جسے انسیٹیوشن کہلے ہیں اکیڈمی وہ ہونے بڑی ضرور ہے اکیڈمیز کا وہ ہے کہ آپ جیسے گورنمنٹ کالج ہے گورنمنٹ کالج ایک حالانکہ کوئی بیڈلنگ ہے لیکن جیسی گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کالج کے ٹیچرز ہیں وہ آگتے ہیں دے پڑھا کے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے تو ادارہ ہونا چاہیے آرٹسٹوں کا بھی جہاں پر وہ جا کے بڑھات نکالیں اپنی کریٹیو کام سیکھیں ان کے بڑے ان کو بتانے والے آئیں اور یہ بھی یاد رکھی گا کہ وہ بڑا کہیں گے بھی بزرگ جتنے بڑے آرٹسٹ اور دانشور ہیں نا وہ کہیں گے نہیں میرا بس ان کو لانا پڑے گا لانا پڑے گا اور جب وہ آئیں گے اور وہ پانچ منٹ بولیں گے بس وہ پانچ منٹ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اس لیے پھر میں ایک بار ظہر دوں گا کہ یہ ہونا ضروری ہے حالانکہ ابھی ہم اسلامباد کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان ٹیلیویجن نے ایک اکیڈمی تو بنا دی ہے لیکن وہ ہمیشہ ویران ہی نظر آتی ہے اکیڈمیز وہ ان کی اپنے پروفیشنل پروڈوسرز کے لیے ہیں میں تو اس سے بھی آگے بات کر رہا ہوں فنکار آرٹس نیا آرٹس اس کو کیا آپ نے بتا اسی جگہ کو ان کو اچھی طرح سے نہیں بیوٹلائز کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنی ساری جگہ ہے تو اسی میں کچھ ہمیں بھی دیتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں بشرا کہاں کس تھنڈے شہر میں آپ رہتے ہیں کراچی میں انہیں کہتے تھے کوئی تھنڈا شہر نہیں ہے یہی سے آرٹس دیکھو نا کیسے نکال نظر ہونی چاہیے آپ یہ کیا کر سکتا ہے اور اس پہ ریایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو ایسی بڑا کام دے دیا اس کو وہی کام دینا چاہیے جو آپ کی نظر نے دیکھا کہ یہ کام کر سکتا ہے میں نے جتنے بھی آرٹسٹوں کو لوس کر رہا ہے بہت بڑی ٹیم ہیں میرے وہ کرتے ہیں ابھی بھی کام کرتے ہیں یہی چیزیں سکھائیں ان کو اور اکیڈمی میں بھی ایسی کرتی ہے اکیڈمی میں بھی آپ جب جاتے ہیں آپ نے سیکھنا ہے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا سکول کا اس کا حرج نہیں ہے لیکن پڑھانا ضروری ہے بتانا ضروری ہے ورنہ پھر یہی شکایت کریں گے کہ ہمیں تو بتائے کچھ نہیں ہسان کریں گے میں کر رہی ہوں شکایت سر عام کر رہی ہوں اور یہاں اسی چینل پر بیٹھ کے کر رہی ہوں کہ ہم جو جرنیشن آئی ہمیں سکھایا ہی نہیں ہم میس کر گئے وہ سب چیز ہیں پپٹ کا کریکٹر کہیں گم ہوتا چاہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندہ رہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ انکل سرگم کو اس پپٹ سے یاد رکھیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ایڈ بھی امان اللہ اللہ حافظ